اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ای یو آر یو ایس لی پیئر پر ٹریڈنگ کی جاتی ہے سب سے زیادہ لوگ جو انٹرسٹ لیتے ہیں وہ یو ایس اے اور یو کئی کے اندر ان دونوں ملکوں کے اندر بھی انٹرسٹ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان دونوں ملکوں کے جو حالات ہیں ان حالات کو بھی ہمارا جو میڈیا ہے پوری دنیا کا وہ دوسرے کنٹریز سے جیسے جاپان ہو گیا آسٹریلیا نیوزیلینڈ ہو گیا ان سے زیادہ کوریج دیتا ہے یورو یو ایس ڈی ایس ڈی امریکن یورو انگلینڈ تو پوری دنیا کے اندر جو لوگ جن جن جو بڑے کنٹریز ہیں ترقی جافتہ ملک ہیں آسٹریلیا ہو گیا نیوزیلینڈ ہو گیا اس کے علاوہ باقی جاپان ہو گیا ان کنٹریز کے اندر تو لوگ جو ہیں وہ اپنے پیئرز پہ زیادہ تر کام کرتے ہیں لیکن فار ایکس ٹریڈنگ یہ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے تو پاکستان کا پیئر نہیں ہے انڈیا کا پیئر بھی نہیں ہے بنگلہ دیش کا پیئر بھی نہیں ہے دوبی ابو زیبین کے پیئرز بھی آپ کو فار ایکس میں ٹریڈنگ کے لیے نہیں ملیں گے تو ہم لوگ جو زیادہ تر کام کرتے ہیں وہ ای جو آر یو ایس ڈی پہ کام کرتے ہیں یور ایس ڈی ایک سب سے اچھا اور ایک ترتیب کے ساتھ سلنے والا پیئر ہے اس کے اندر پرافٹ کے چانس نقصان کی نسبت باقی پیئرز سے تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں پرافٹ کے چانس آج اس ٹیٹوریل کے اندر ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ٹاپ تھری بیسٹ فار ایکس ٹریڈنگ سے ٹریڈی یور ایس ڈی کی کون کون سی اس کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں یا یوٹیب اوپن کر لیں یا ہماری ویب سائٹ اوپن کر لیں اگر آپ میں دونوں چیزوں میں بتا دیتا ہوں یوٹیوب پہ آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ٹھوننا ہے بلکہ یوٹیوب کو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے اس کا ٹھوننا ہے ہماری ویب سائٹ تنیفار ایکس ٹاٹ کام کو اوپن کریں اس میں آپ لکھیں ای جو آر یو ایس ڈی وارڈ نمبر وان جس اتنا ہی لکھیں گے آپ کے پوشٹ اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای جو آر یو ایس ڈی وارڈ نمبر وان سٹریٹیجی ڈیلی کنفرم پروفٹ بہت مزے کا پیار ہے بہت مزے کی سٹریٹیجی ہے ڈیلی ایک ٹریڈ ہوتی ہے بہت بڑی نہیں تو بہت چھوٹی بھی نہیں درمیانے سے ٹریڈ لگانی ہوتی ہے ٹھولہ سو ٹائم آپ نے اس کو دینا ہے اگر آپ نے آل ریڈی یہ ٹریٹوریل نہیں دیکھا ہوا تو آپ اسے گاہ بھی سرچ کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک پیوٹ پوائنٹ پیوٹ پوائنٹ سپورٹ ریزسٹنس یہ جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں یہ انڈیکیٹر اس کو جس طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ سب سے اچھا یہ یوز ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ ای جو آر یو ایس ڈی کے پیر پہ اس پہ ہم کام کر سکنا اور سب سے اچھا ریزالٹ اسی پہ دیتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیوٹ پوائنٹ سپورٹ ریزسٹنس فاریکس ٹریٹنگ سرٹریٹیجی ان اردو ان ہندی بیتنی فاریکس اگر آپ نے یہ سرٹریٹیجی نہیں دیکھی ہوئی تو آپ ایک بار دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تیسری نمبر پہ ہیں فاریکس ہیمر فاریکس انگیل فنگ انگیل فنگ اور ہیمر پرائس ایکشن کے لیے میرے حساب سے سب سے بیسٹ وے ہیں ابھی دیکھیں تھوڑے دیر پہلے ہماری ویب سائٹ پہ ایم تھریٹی کے اندر ایک سگنل بھی آیا تھا تو شاید کچھ دوستوں کو سمجھ نہ آئی ہوئی ہو بلکہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ انگیل فنگ بنی ہے مارکی اتنی چیزیں اوپر جا رہی تھی اس نے پیچھ لیوری کینڈلز کو کراس کیا اور دوبارہ جتنی ہی ہماری کینڈلز جہاں پہ کلوز ہوئی جتنا سٹاپ لاس ہوتا تھا اتنا ہی ہمارا ٹی پی ہو گیا نیچے آئے تو دیکھ سکتے ہیں یہ جو کینڈلز ہیں بلکل اون پر سے برابر سی اور نیچے سے ایک بہت بڑا سرہ اس کا اوپر ہے اس کو ہم مارکیٹ میں ہیمر بولتے ہیں اور یہ جو ہیمر کی سٹریٹیجی ہے یہ بھی یورو یو ایس ڈی کے لیے سب سے بیسٹ جو اکاؤنٹ کی جاتی ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو ہیمر کی حساب سے نہیں پتا تو آپ ادھر لکھنے ہیمر بائی تنیف آر ایکس اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہیمر کی سٹریٹیجی آ جائے گی ہیمر تقریباً تمام پیئرز پر کام کرتا ہے لیکن جو سب سے بیسٹ پیئر ہے وہ سب سے بیسٹ پیئر ہمارے پاس اس کے لیے یورو یو ایس ڈی کا ہے بیسٹ آپ تھریک انویسٹک پیٹرن اس کے اندر انگیلفنگ بھی آ جائے گی ہیمر بھی آ جائے گا آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گے تو والد کے اندر ہمارے پاس جو یورو یو ایس ڈی کے پیئر پر تین بیسٹ سٹریٹیجیز ہیں آلریڈی ہم نے آپ لوگوں کو دی ہوئی تھی لیکن کچھ دوستوں کا یہ اسرار ہے کچھ دوستوں یہ سرچ کرتے ہیں کچھ دوستوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں یورو یو ایس ڈی کے سٹریٹیجیز دی جائیں تو ہمارے وہ دوست جو دوست آلریڈی ہمیں شاید وہ آج ہمارا پانچ ستی نمبر ٹیٹوریل ہے نو ہزار پلاس ہمارے سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو کچھ دوست ایسے ہیں جو شاید ہمیں اب جائن کرتے ہیں کچھ آج ڈیلی بیس تیس چالیس بندہ ہمارا سبسکرائب کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے انہوں نے پہلے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا تو جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے میں آپ لوگوں کو تین بیس تیس چالیس صرف یورو یو ایس ڈی کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کو سمجھنا ہے اور ان پر کام کرنا ہے انشاءاللہ اس کو آپ کو سمجھا جائے گی اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ